اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماں چینل میں ہوں نیلم اور آج آپ کو ایک ہی ویڈیو میں چپلے کباب، سی کباب، کوفتے اور کچھے گیمے کے کباب بنانا سکھاؤں گے ایسی سرپرائسنگ ویڈیو آپ لوگ خوش ہو جاؤں گے اور سب سے بڑی بات گھر کے مسالوں سے بناو گے فل جوسی ہوں گے اندر تک پکے ہوئے ہوں گے بغیر کسی مسالے وغیرہ کے اور اس کے ساتھ اگر چینل پہ نے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل پہ سبسکرائب کر لینا بل ایکن کو لازمی پیس کرنا آج کی ریسپی کی طرف چلتی یہاں پر میں بیف کا لے رہا ہوں کیمہ آپ مطن کا بھی لینا چاہو یا آپ لوگ چکن کا لینا چاہو لے سکتے ہو کیمہ اگر آپ کے پاس چوپر ہے کیمہ میکر ہے اچھے سے آپ اس میں پیس لیں نہیں تو سلبٹے پیا کونی ڈنڈے میں ڈال کے آپ اس کو موٹا موٹا کیمہ کروالے اور گھر میں اس طرح اس کو پیس لیں آپ نے اس طرح اس کو کوٹ کے ایک دفعہ لازمی بنایا یقین کریں آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا آپ کو اتنا مزا آئے گا کہ آپ اس کو دوبارہ لازمی ایسے ہی بنا کے کھاؤ گے اچھا اچھے سے کوٹ لیں کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھتے اب ہم نے لینے سبس دھنیا پودینہ اور چار پانچ سبس مرچیں ون کے جی میں یہاں پر لے رہی ہوں بیف کا کیمہ اور پودینہ آپ نے مائنس نہیں کرنا نہ کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نہ ارد گرد سے آپ نے اس میں لازمی ڈالا ہے مسہ آپ کو آ جائے گا اس کے بعد ڈالیں گے گرم سالہ ون ٹیبل سپون اور نیکسٹ ہم ڈالیں گے اس کے اندر چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون ترمیرک پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کٹاوہ دھنیا جھوڑتا ہے موٹا موٹا ون ٹیبل سپون مول ڈال دیں گے سال ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ یا ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے کباب مسالہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ابھی میرے اور اس میں چیزیں ڈالیں لیکن اب ہمیں چاہیے آپ پر اس کو بائنڈ کرنے کے لئے کہ آپ کے کباب کھولے نہیں ہم لیں گے بیسن پائیو سے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے بیسن اگر آپ کے پاس نہیں بھونے ہوئے چنیں آپ اس کا آٹا بنا لیں اس کو پیس لیں نہیں تو آپ نے کیا کرنے بیسن آپ لے لینا اس کو آپ نے روست کر لینا ہے تھوڑا سا اور جب اس کی خوشبو آرے لگیا آپ فلیم بند کر دیں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے ڈال دینا ہے بیسن کی ون کیجی بیف یا مٹن یا چکن کی کیمی کے اندر اس کے بعد ڈالیں گے گارلک اور جنجر ون ون ٹیبل سپون میں یہاں پر فریش فارم میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر یہاں پر پاورڈر فارم میں اووڈ ڈال لیجئے اور ایک قضت انڈا لینا ہے ون کیجی ٹکن بیف یا مٹن کے کیمی میں ایک انڈا بہت زیادہ نہیں ہے بلکل مناسب ہے اس ٹیبل کو آپ نے ایزیٹیز فالو کرنا ہے آپ کے کباب کمال کے بنیں گے ہم نے ایک ڈالا اور ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ گون لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مسل مسل کے گون لیں اس کے بعد جتنی آپ کو کباب آپ کو جو بھی آپ بنا رہے ہو آپ نے اس کے سائز کا لینا ہے پیڑا اچھے سے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے کرنے کے بعد اس نے کباب کی آپ شیف دیلیں اگر سی کباب بنانا چاہو اس سے آپ سی کباب بھی بنا سکتے چپلی کباب بنانا تو آپ نے اس کو تھوڑا فلیٹ کر دینا ہے اگر آپ ویسے کباب بناؤ گے اس کو موٹا رکھ لیں چپلی کباب تھوڑا اس کو پتلاپ نہیں کر دینا ٹھیک ہے اور فلیم آپ نے میڈیم رکھنی میں آپ کو پکنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں آپ نے اس کو کتنی دیر پکان ہے آپ نے اس کو رکھا گیس ٹوپ آپ نے میڈیم ٹولو کر دینی ہے اور رکھنے کے بعد جیسے آپ کباب ڈالو گے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں یہاں پہ آپ دیکھیں کباب ماشیل اچھا خاصا میں نے بڑا ڈال ہے تو لیکن جب یہ پک جاتے سپیشلی بیف یا مٹن جو ہوتے شرنگ ہو جاتے اس کا سائز چھوٹا ہو جاتے اگر آپ چھوٹے کباب بناؤ گے تو وہ پیدو سے بن جائیں گے ٹھیک ہے اپنے کباب تھوڑا بڑا رکھنے تاکہ وہ پکنے کے بعد بہت زیادہ شرنگ ہو کے وہ چھوٹا سا نہ ہو جائے اب رکھا رکھنے کے بعد میں نے اس کو لٹ سے کور کر دیا تقریبا دو سے تین منٹ میں نے ایک سائیڈ پکا ہے میڈیم ٹولو فریم پہ اس کے بعد اس کی سائیڈ کو میں نے چینج کیا چینج کرنے کے بعد اگین اس کو میں لٹ سے کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد اس کو اگین دو سے تین منٹ پکاؤں گی اور یقین کریں پانچ سے چھے منٹ میں کوئی ہم نے اس میں پیپلی شیپلی بولتے ہیں اس میں ڈالنے میں نے مگوائی مارکیٹ سے ضرور تھی لیکن میں نے ڈالنے وہ گوشت گلانے کے لئے ہوتی اس کے علاوہ گوشت گلانے کا پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے ہیں میرے پاس وہ بھی تھا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے جیسے آپ کے سامنے بنائے ایسی ٹیز آپ نے فالو کرنا ہے ایسی ہی بنانا ہے بس آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا لو فلیم بے اس کو پکانا ہے سات سے چھے سے سات منٹ بخات ہیں اور کباب آپ کے فل جوسی ہوں گی اتنی مزے کی ہوں گی اگر آپ لوگ اسے سموکی ٹچ دینا چاہتے ہو تو کباب جب آپ کے پک جائیں ایک کوئیلے کو آپ اچھے سے گیس رو پر گرم کرو اور اس کو آپ نے کباب کے اندر کٹوری کے اندر رکھیں تھوڑا سوپر آئل ڈال دینا لڈ سے کور کر دینا جب اس کی سموک ختم ہو جائے اب کٹوری کو نکال دینا کم مال کا ٹیسٹ آئے گا خوش ہو جائیں گے اور فیو سپائسز کے ساتھ مزیدار سے آپ کے کباب سی کباب چپلی کباب یا آپ کے کچھے کی نیکی کباب ریڈی ہے ویڈیو چلائیے لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر و خیال رکھیں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اجازت چاہتیم اللہ حافظ